ویلکم بیک فرنڈز تو آج ہمارا لیکچر تھرڈ ہے انوارمنٹ ان ایکالوجی پہ پہلے دو لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ لیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ایکچولی آج ہم بائیو ڈیویسٹی ان کنزرویشن پہ بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک سے ہمیشہ اگزام میں کوششن پوچھے جاتے ہیں تو بائیو ڈیویسٹی کا مطلب ہوتا ہے ورائیٹی آف لیوینگ آرگنیزم بائیو ڈیویسٹی کا مطلب ہوتا ہے ورائیٹی تو آپ کو بتا ہے لیوینگ آرگنیزم ڈیفرنٹ طرح کے ہیں پلانٹس ہیں انیملز ہیں مایکو آرگنیزم ہیں تو ڈیفرنٹ جو لیوینگ آرگنیزم ہیں ان کو کلیکٹیو لی ہم بائیو ڈیویسٹی کہتے ہیں پہلا ٹاپک اس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا تھریٹس ٹو بائیو ڈیویسٹی جس پہ ابھی رسینٹلی کوشن بھی پوچھا گیا تھا تو بائیو ڈیویسٹی کو کس چیز سے کن کن چیزوں سے خطرہ ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے بائیو ڈیویسٹی کو خطرہ ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں ہیبیٹیٹ لاس رہنے کی جگہ ہیبیٹیٹ کو کہتے ہیں رہنے کی جگہ کس کے رہنے کی جگہ سپیشلی وائل لائف جو انیمالز ہیں جو بائیو ڈیویسٹی وائل ایریا میں ہیں جیسے کہ جنگلوں میں جو انیمالز ہیں اگر ان کا ہیبیٹیٹ لاس ہو جائے ڈیو ٹو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیف آسٹیشن کے وجہ سے ہیبیٹیٹ لاس ہو سکتا ہے کنسٹرکشن آف روڈز وغیرہ سے بھی ہیبیٹیٹ اور فیکٹریز انڈسٹریز بنانے سے بھی ہیبیٹیٹ لاس ہوتا ہے ہیبیٹیٹ لاس ہونے سے کیا ہوگا بائیو ڈیویسٹی کو خطرہ ہوگا کیونکہ بائیو ڈیویسٹی میں جو یعنی جو انیمالز اور پلانٹس ہیں پلانٹس جب ڈیف آسٹیشن کرو گے ڈیف آسٹیشن کرو گے ڈیف آسٹیشن پلانٹ لاس ہو جائے گا انیمالز کو خطرہ ہے اس طرح سے کہ اگر ان کی رہنے کی جگہ جنگل ہے وہ جنگل میں رہتے ہیں اگر جنگل کاٹ دو گیا آپ یا اس راستے میں پیڑ کاٹ کے روڈ بنا دیں گے تو کیا ہوگا وہ جو بھی انیمالز ہیں ایر پلوشن ہو واتر پلوشن اور نائس پلوشن ہو کوئی بھی پلوشن ہو اس سے لیونگ آرگوزمز کو خطرہ رہتا ہے اور آور ایکسپلیٹیشن آور ایکسپلیٹیشن یہ ہاتھ سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کرو چاہے وہ آور ہنٹنگ ہو شکار آور یعنی زیادہ شکار کیا انیمالز کا یا آور فیشنگ ہو مشلی جو پوکڑتے ہیں اگر زیادہ مشلی پوکڑتے ہیں ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آور گریزنگ ہو گیا تو یہ جو آور ایکسپلیٹیشن ہے یہ بھی بائی ڈویسٹی کے لئے خطرہ ہے انویجنس آف سپیشیز کی بات کریں انویجنس آف ایلین سپیشیز یہ کوشن پوچھا گیا تھا ایلین سپیشیز آپ یہ یاد رکھنا ہے ایلین سپیشیز کہتے ہیں یعنی جو فارن سپیشیز ہوتا ہے باہر سے کہیں سے اگر وہ کوئی سپیشیز ایک ہیبیٹیٹ میں لاکر رکھا جائے جیسے کہ سپوز کسی بائر ملک سے کوئی انیمل اٹھا کر کسی یہاں پر ڈالا کسی ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ وہاں کے انیمل کو ان سے خطرہ ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیماریاں لے کر آئے کوئی انفیکشن لے کر آ رہا ہو یہاں پھر ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ نیچر کا ہے اس کے جو ایکالجکل نیش ہے وہ الگ ہے تو اس سے کیا ہوگا جو وہاں سے پہلے کے نیٹیو جو انیملز ہوں گے چینج ہو جائے گا یعنی گرین ہوس گیسیز بڑھ گی گلوبر واربنگ ہو گی جس کی وجہ سے ویدر جو ہوتا ہے وہ ایر ریگولر ہو جاتا ہے کلائیمیٹ یعنی کبھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کبھی ڈراٹس رہ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی انیملز اور پلانٹس کو خطرہ رہتا ہے تو یہ کچھ فیکٹرز آپ کو یاد رکھنا ہے جس سے بائیوڈویسٹی کو خطرہ ہے تو آگے چلتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک آتا ہے کنزرویشن ٹھیک ہے خطرہ ہے اب بچے کیسے بچائیں کیسے پلانٹس اور انیملز کو تو ہمیں کنزرو کرنا ہے ان کو ختم ہونے سے بچانے کو ہی کنزرویشن کہتے ہیں بائیوڈویسٹی کی کنزرویشن جو ہے ایک سسٹینیبل ڈویلپمنٹ کا ایک امپارٹن ٹول ہے یعنی سسٹینیبل طریقے سے کرنا ہے یعنی فیوچر تھوڑا یوز کیا لیکن فیوچر کے لئے بچا کر بھی رکھنا ہے فیوچر جنریشن کے لئے بھی تو اس کے لئے آپ کو دو میتھرڈ زیادہ رکھنا ہے that is in-situ کنزرویشن اور x-situ کنزرویشن ان کی ڈیفینیشن بہت سمپل ہے in-situ ہوتا ہے وہیں پر یعنی جہاں پر ایک انیمل رہ رہا ہے اس کو وہیں پر کنزرو کیا جائے یعنی پلانٹر انیمل جہاں پر ہے وہ کسی ایک جنگل میں ہے انیمل اس کو ادھر ہی بچا کر رکھنا ہے خطرے سے ادھر کیسے بچائیں گے اس ایریا کو کور کر دو ایک نیشنل پارک بنا دو وہیں پر اپنی ہی نیشنل ہیبیٹیٹ میں اس کو کنزرو کرنا ہے اس کو کہتے ہیں in-situ کنزرویشن آگے دوسری آپ سنوں گے x-situ جو ابھی میں بولا تھا x-situ ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر ایک جنگل میں ایک انیمل تھا اگر اس کو بچانا ہے خطرہ ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر آپ کسی zoo میں آ کر رکھ دیتے ہو تو اس طرح کہ یہاں کو پلانٹ خطرہ ہے تو اس کو لاکر بارٹنیکل گارڈن بنا کر اس میں رکھ دیتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں x-situ ہوتا ہے outside the natural habitat in-situ ہوتا ہے inside the natural habitat تو یہاں پر in-situ کی بات کر رہے ہیں in-situ کنزرویشن ہوتا ہے فلورا اور فونہ یعنی سب سے پہلا پوائنٹ ہے فلورا اور فونہ جو پلانٹ اور انیملز جو ہیں ان کو کنزرو کرنا natural habitat جہاں وہ رہتے ہیں وہیں اس کو بچا کر رکھنا ہے خطرے سے اور اس کے جو تین سب امپارٹنر پوائنٹ ہیں وہ ہیں آپ کے national parks biosphere reserve و wildlife centuries تین طریقے سے in-situ کنزرویشن کی جاتی ہے یا تو اس area کو national park بنا دیا جائے یا اس area کو ہم کہہ سکتے ہیں century بنا دیا جائے یا پھر اس area کو biosphere reserve جو ہے ڈیکلیئر کر دیا جائے تو یہ یہ طریقہ ہوتا ہے in-situ کنزرو کرنے کا animals اور plants کو تو اب ہم بات کرتے ہیں ان تینوں کی ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں national park کی تو national park میں آپ کو میں سیدھا موٹا موٹا بول دیتا ہوں پھر آپ یہ redo it بھی کر سکتے ہو national park ایسا gourmet protected area ہوتا ہے جہاں پر plant اور animal دونوں کو کنزرو کیا جاتا ہے تھوڑا کان لگانا اس بار بولوں گا زیادہ conceptual چیزیں ہیں لکھنے میں اتنا زیادہ انٹریسٹ نہیں ہوتا تو national park ایسی جگہ ہے جہاں پر plant اور animal دونوں کو کنزرو کیا جاتا ہے ان کی natural habitat میں اور یہاں پر جو ہے grazing یعنی جو مویشی گاس چڑھتے ہیں grazing alone نہیں ہے cutting of forest alone نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ان areas میں private جو ownership rights وہ بھی alone نہیں ہوتی یعنی کوئی خرید نہیں سکتا ہے gourmet maintained areas ہوتے ہیں نیشنل پارک کی تین پوئنٹ اپنے یاد ہوتنا ہے اس کی یہی definition clear ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تین پوئنٹ یاد ہوتنا ہے اس کے اور وہ تین پوئنٹ میں یہاں بتاتا ہوں جی ایسے کہ grazing جو ہے alone نہیں ہے جو private rights ہیں ownership rights وے alone نہیں ہے اور cutting of trees alone نہیں ہے شاید یہاں لکھا ہو یا نہیں یہ forestry activities prohibited in the national park سینچری اور نیشنل پارک تھوڑا سا سن لینا تھوڑا سا ڈیفرنس سن لینا میں یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھو نیشنل پارک جو ہوتا ہے یہاں پر پلانٹ اور انیمل دونوں کو preserve کیا جاتا ہے سینچری میں صرف انیمل کو اپنا conserve کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا دیفرنس یہاں پر cutting off forest ہوتی کس میں نیشنل پارک میں لیکن بائیسویر ریزرگ میں یہ تینوں چیزیں لو ہوتی ہیں کچھ لیمٹ کے ساتھ لو ہوتی تو یہ آپ کا ڈیفرنس ہوگی نیشنل پارک بائیسویر ریزرگ کا اگر ہم بات کریں بائیسو ریزرگ کی تو یہ بہت بڑے ایریاز ہوتے ہیں وائیل لیف سینچری تو یہاں پر آگے ہم چلتے ہیں دیفنیشن آپ سمجھ لینا آپ نے یہ ایسے گورمیٹ منٹین پروٹیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں صرف انیملز کو کنزرور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان میں جو بھی اکٹیوٹیز ہم نے ابھی بتائی کہ کٹنگ آف فارسٹ ہارویسٹ آف تیمبر سوری ہوتی ہوتی سٹرن لیمٹ ٹھیک ہے وائلیس سننچری میں ہوتی ہوتی سٹرن لیمٹ لیکن یہاں پر نیشنل پارک میں الو نہیں ہوتا اوکے اب آپ جلدی بھاگ جاتے جہاں میں سٹیٹکس میں دیکھتا ہوں چینل کے تو کافی لوگ پہلے ہی بھاگ جاتے لیکن کوشن یہاں سے پوچھا جاتا ہے مونٹری پروٹیکول کگالی ایگریمنٹ یوٹریفکیشن اور نیشنل پارک یہ جو آپ نے ایک کوشن نیشنل پارک سے ضرور پوچھا جاتا ہے ہر ایک اگزام میں کون سی نیشنل پارک کام پر رہے اس طرح سے تو یہ چیزیں آپ کو این تک بنے رہے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بکس جا کر کھولیں یا نوٹ صرف ویڈیو پر نہیں رہنا ہے بائیس ویڈیو کی بہت بڑے ایریاز ہوتے ہیں جیسے ابھی لکھا ہوئا ہے کہ پانچ ہزار سکیر کلومیٹر سے بڑے ایریاز ہوتے ہیں اور اس میں خاص بات ہے کہ اس کو تین زون میں کنورٹ کیا گیا ہوتا ہے ملٹی پرپس گورمیٹ پروٹیکٹی ایریاز جس میں جس کو تین باغ میں دوائیڈ کیا جاتا ہے دو تین اس کا جو بیچ والا زون ہوتا اس کو کہتے ہیں ہم کور زون ٹھیک ہے یہ کور زون جو ہوتا کور زون میں کوئی بھی اکٹیویٹی ایلو نہیں ہوتا گریز گریز کٹیگا فریسٹ سیٹل میٹ ہیومن سیٹل میٹ وغیرہ کچھ بھی ایلو نہیں ہوتا کور زون ٹھیک ہے اور جہاں تک بات کریں بائیس ریزر میں اینیمال پلانٹ ہر ایک آرگنزم کے وہ پٹک کیا جاتا اور دوسرا زون ہوتا بفر زون میں کچھ حد تک یہ چیز الو ہیں کٹنگا فریسٹ اپنا گریز انگ اور یہ چیز لیکن جو لاس زون ہوتا اس میں کافی چیز الو ہوتے یہ ساری چیز میں اس کے ساتھ ہیومن سیٹل منی گرو وغیرہ بھی کچھ لوگ بنا سکتے تو کوشن پوچھے جاتے آپ کہ آپ بتائیں کہ کازی رنگا نیشنل پارک کون سی سٹیٹ میں ہے دیبرو شکاوہ منحاس نیشنل پارک نمیری اورنگ یہ نیشنل پارک اس امپارٹن ہے اندرہ پردیش مند ندافہ نیشنل پارک اہاں پر ہے مولینگ نیشنل پارک پہلے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کچھ امپارٹن کرنی چاہیے یاد لیکن نہیں میں ایک دو اگزام میں دیکھ رہا ہوں بہت بیچ سے کہیں پوچھے ہوئی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہیں لگ بھر ایک سو کچھ ہیں تو یہ لگ بھر آپ کو یاد کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو پانچ دس پر پڑھو گے اس کو خود یاد ہو جائیں گی ایک اندازہ تو رہ گئے سپورز آپ کو آپشن مجھیں گے ایسے اسام کی آپ نے یاد کر دی اگر اسام ہے اور ایک کو ادھر کی دی ہوئی یہاں سے اٹھا کر کسی اور سٹیٹ کی آپ کو پتا چاہے نہیں ایک اپشن ایلیمنیٹ ہو جائے گا اس طرح نیشنل پارک سے آپ ضرور پڑھیں جمون کشمیر کی بات کریں یہاں پر دیکھ سکتے ہو ڈچی گام نیشنل پارک یہ لڈاک میں چلی گئی اس کو آپ کار دو کشتوار نیشنل پارک سلیم علی نیشنل پارک جمون کشمیر کی ہیں لڈاک لڈاک میں لڈاک یہ پوچھا تھا دیکھو اگر امپارٹن میں نے بہت ساری سرچ کی اس میں امپارٹن میں یہ نہیں دیکھنے کو ملتی سرسکا نیشنل پارک یہ راجستان کے یہ آپ کو پوچھا گیا تھا ریسنٹلی اگزام میں اور گجرات کی بھی پوچھا گیا تھا اگزام میں تو انڈیا ٢٠٠٠٠٠٠٠ تو اس طرح سے ادرویز نوٹ سوپ نے لی یہ بھی آپ اس میں جا کر ری روڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو مجھو اگزام جن پوچھے جن بینک جن پلازم جن پک جن گیا تو مجھو جو بھی آپ نے یہاں لکھی ہوئی ہے ایکسیٹو کنزرویشن کی انسیٹو تو آپ کو سیرہ سے نیشن پارک سینچریز بائس پر ریزر ایکسیٹو کی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اکے دیفنیشن تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے ایکسیٹو کنزرویشن کہ اوٹ سائیڈ دے نیچر ہیبیٹیٹس کو بچا آرگنزل کو کنزرو کرنا تو گری اوزون لیئر سے کوشن بہت بار پوچھا جاتا ہے اوزون لیئر سے میں بولوں گا اوزون لیئر ایک گیسیز لیئر ہے کونسی گیس کی لیئر ہے اوزون لیئر ایک گیس ہے جس جس کی ایک لیئر بنی آردھ کے اوپر اپروکسیمیٹی کہا جائے تو پچیس کلومیٹر اپروکسیمیٹی یہ کچھ کہتے ہیں پندرہ سے تیس تک یا پندرہ سے پچاس اپروکسیمیٹی کہیں تو پچیس کلومیٹر ابود آردھ سرفیس سٹیٹو سفیر لیئر ایٹموسفیر کو جیگرافیہ پڑی ہو گیا آپ نے ٹروپسفیر سٹیٹو سفیر میزو سفیر آئینو سفیر ایکزو سفیر پانچ لیئر میں ڈوائیڈ کیا ہے ایسے ہم زمین سے اوپر کی طرف آپ جائیں تو جو ٹروپسفیر کے بعد جو سٹیٹو سفیر دوسری لیئر آتی اس میں آپ کو اوزون لیئر پائی جاتی ہے دیکھتی نہیں رہی ہے دیکھ اس لیے نہیں رہی ہے کیونکہ گیس کیا تو گیس دیکھتی نہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے جو یہ سن ہے اس سے جو الٹر وائلٹ ریڈیشنز آتی ہیں نا ان کو یہ ریفلیکٹ بیک کر دیتی ہیں زمین پر نئے آنے دیتی ایک پرٹیکشن پرٹیکٹڈ شیلڈ کی طرح ایک امریلہ کی طرح ایکٹ کرتی ہے اوزون لیئر جو ہمیں حرمفل ایفیکٹس آف آلٹر وائلٹ ریڈیشنز یوی ایریز کی حرمفل ایفیکٹس سے ہمیں بچاتی ہیں اوزون لیئر کی بات یہ یاد رکھنا ہے اور کوشن پوچھا گیا تھا کہ کتنے ایٹمز ہوتے ہیں تو او تھری میں کتنے ایٹمز ہوں گے اکسیجن کی تھری ہوں گے نا تھری ایٹمز او اکسیجن میک دا اوزون گیس تھری او تھری ٹھیک ہے جیسے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں مالیکل اکسیجن مل کے آٹمک اکسیجن سے اوزون بناتی ہے ٹھیک ہے اوزون اور یہ ڈیسوشییٹ بھی ہو جاتے ہیں یعنی او تھری ٹوٹ بھی جاتا ہے وہ اپر سے او اور او ٹو میں یا پھر ٹریپل او میں یہ کس کی ویسے ٹوٹتا ہے کلورو فلورو کاربن یا کچھ اور جو اوزون ڈیپلیٹنگ ایجنٹس ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے آگے ہم بات کریں سٹٹو سفیر میں ہے اوزون یہ آپ نے سن لیا تھری ایٹمز او اکسیجنز ہوتے ہیں اس میں پرٹیک کرتی ہے سن لائٹس یہ جو الٹر وائل ریڈیشن سے اس سے ہمیں آردھ کو پرٹیک کرتی ہے اور دوسرا امپارٹم پوائنٹ ہے اوزون جو لیئر ہے اس میجرز ان ڈابسن یونٹ کس یونٹ میں اس کی جو تھکنس ہے کتنی یہ تھک ہے یہ لیئر اس کو میجر کیا جاتا ہے ڈابسن یونٹ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اوزون ڈیپلیشن انٹارٹیکا میں دیکھنے کو ملا ہے سوری اوزون ہول اوزون ہول دیکھنے کو ملا ہے اوزون لیئر کے اندر اس کو اوزون ہول کہا ہے فرمینرکو سینٹس نے انٹارٹیکا کے اوپر یہ دیکھنے کو ملے ہے آزون میں ہول ہول کا مطلب نہیں ہے کہ آزون جو اس لیئر میں بالکل ہول ہو گیا ہے ایکشن میں وہاں پر جو تھکنس ہے وہ کم ہو گیا ہے تھننگ آف دا آزون لیئر ہو گیا ہے کس کی وجہ سے وہ آپ کو ابھی نیچے بتائیں گے کون سی وجہ سے آزون لیئر ڈپلیٹ ہو رہی ہے تو آزون لیئر ڈپلیشن ڈرفر تو دا تھننگ آف دا پروٹیکٹیو آزون لیئر تو یہ تھننگ کو آزون ڈپلیشن کہتے ہیں پتلی ہو گیا ہے آزون لیئر this happens when certain chemicals come in contact with آزون ابھی بتایا رہا تھا یہ سے اور 3 ہے نا یہ واپس ٹوٹ بھی سکتا ہے oxygen اور atomic oxygen میں کس کی وجہ سے وہ کچھ chemicals ہیں جیسے کہ یہاں پر جن کو ہم کہتے ہیں آزون ڈپلیٹنگ سبسٹانسیز یہ آزون ڈپلیٹنگ سبسٹانسیز کون سے ہیں جو ہمارے لئے اتنا بڑا خطرہ ہے بھائی انٹارٹیکہ پر اوپر آزون ہول ہو گیا چلو کم خطرہ تھا آلٹرا وائل ریڈیشنز انٹارٹیکہ پر پڑی وہاں پر اتنی پاپولیشن یعنی پاپولیشن نہیں لوگ نہیں ہیں اگر بائی دوئے ایشیا ایفریقہ امریکہ پر اوزون ہول اس کے اوپر ہول ہو جاتا اوزون میں تو اس سے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا اسی لئے ہم بات کریں جو اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹانسیز ہیں جیسے کہ کلورو فلورو کاربن سب سے بڑا کمپونڈ ہے جو اوزون کو ڈپلیٹ کرتا ہے ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن ٹھیک ہے اس کے علاوہ کاربن ٹیٹرورائیڈ کلورائیڈز جیسے کہ میتھائل کلورو فارم ہائیڈرو فلورو کاربن اور ہیلونز جو ہیں ایکسکٹر اور مہن اس میں آپ نے یاد ہے کلورو فلورو کاربن سی ایف سی کلورو فلورو کاربن یہ ریلیز ہوتے ہیں اپنے منلی ام کے ریفریجیریٹرز میں نکلتے ہیں ائر کنڈیشنر ایسیز سے یا پھر سپری ایروزول سے ریلیز ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹس پہ اپنے یاد رکھنا ہے اور ایک پوائنٹ اور بتا دوں اگر الٹر وائل ایڈیشنز نیچے آئی جائے آرت پہ تو کیا ہوگا اسے ہیبیٹیشن کو لاس ہوگا اور سپیشلی اگر ہیومن اور انیمنز کی بات کرے اس میں سکن کینسر ہو سکتا ہے اور آئیز کی جو پرابلمنس ہیں وہ ہو سکتی ہیں اگر الٹر وائل ایڈیشنز آرت پہ پڑتی ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوزون لیئر بہت امپارٹن ہے اور اس طرح کے سبسٹانسیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو مونٹری پروٹوکل کے بارے میں سونا ہوگا نائنٹین ایٹی نائن میں ایک پروٹوکل سائن ہوا تھا ایک رول ریگلوشن سائن ہوا تھا نائنٹین ایٹی سیون میں جس کو جو نائنٹین ایٹی نائن میں جو ہے ایکٹی انکام انٹو فورس ہوا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کوشن ہر بار پوچھا جاتا ہے مونٹری پروٹوکل کا کہ کس کے بارے میں ہے ایٹیز آبورد پروٹوکل گیو پروویجنز تو ریڈیوز پروڈکشن آف این کنزپشن آف اوڈی ایس اوڈی ایس کی پروڈکشن اور کنزپشن کو کم کیا جائے اسی کے اوپر یہ مونٹریل پروٹوکل پاس ہوا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوزون ڈیپلیٹنگ سبسطانسی جو ہے ان کو ان کی پروڈکشن اور ان کی کنزپشن کو کم کیا جائے ٹھیک ہے جیسے کلورو فلور کاربن وغیرہ آپ سن رہے تھے ان کی پروڈکشن اور کنزپشن کو کم کیا جائے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کگالی جو ہے اس میں ایک امنٹریل پروٹوکل میں جس کو ہم کہتے ہیں کگالی ایگریمنٹ جو دوہزار سولہ میں ہوا اس میں کیا ہوا بھائی کہ اس میں جو کگالی ایگریمنٹ امنٹ کیا اس نے مونٹریل پروٹوکل کو کنسیوڈ اونلی ٹو پلگ گیسیز دیٹ ور ڈسٹرائنگ دا اوزون لیئر اس میں یہ ڈیسائیڈر ٹو فیز اور دا ہائیڈو کلورو فلوروس آ فیملی ٹو پوٹنٹ گرین ہوز گیسیز بھائی لیٹ انہوں نے یہاں پر کگالی میں اسی کو امنٹ کر کے کہا کہ بھائی یہ جو ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن اسپیشلی اس کو جو ہے روکا جائے تاکہ جو ہے دوزار بیس سو چالیس تک جو ہے یہ گرین ہوز گیسیز ٹو پوٹنٹ فیملی یعنی دوزار چالیس تک جو ہے یہ بالکل اس کو ختم کر دیا جائے ہائیڈرو فلورو کلورو فلورو کاربن تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو مونٹری پروٹوکول بہت بار اگزام میں دیکھنے کو ملا ہے تو یوٹریفکیشن کو ہم اور آگے بات کریں گے یوٹریفکیشن کے بارے میں بھی تو بایا اور دویسٹیو ہارڈ سپارٹ تو یہاں پر آگے رامسر سائرز جو ہے ویٹلینڈ سائرز تو یعنی ایک ادھ لیکچر اس پہ اور ہوگا تو اس کے بعد ہم تھوڑے کرنٹ جو ہے انوارمنٹ کے ڈسکس کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا یہ اتنا this is not enough ٹھیک ہے یہ آپ کا بیس بن رہا ہے کہ انوارمنٹ آپ کو سمجھا گئے ٹھیک ہے تو خود بھی پڑھنا ہوتا ہے بکس آپ کے پاس ہے اب اب بکس پڑھو ویڈیوز دیکھنے کا مقصد یہ ہوگا ہے آپ کو بک پڑھنے میں آسان ہی ہوتی ہے تو بک ضرور پڑھیں میری یہی سوژیشن سٹارٹنگ سے رہی ہے بکس پہ رہیں 50% آپ یوٹیوب پہ رہیں نوٹس اور یوٹیوب پہ اور 50% بکس پہ رہیں ٹھیک ہے ٹوٹلی 100% بکس اور نوٹس پہ نہیں ڈپینڈ رہنا ہے یہ بات میں پہلی کہہ رہا ہوں اور ایک اور ایک ویڈیویسٹ ہے بہت سر ایسپرینٹ کچھ ایریلیونٹ ٹائپ کے میسیجز کرتے ہیں تو ان سے ایریلیونٹ ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے کامن سنس والے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ سلیبس میں ہے یا نہیں ہے یہ اگزام کب ہوگا ایک بر جب بتا دیا ہے اگزام جو اکتوبر میں ہو سکتے ہیں اکتوبر میں جی کے پی ایسے ایفے کا ہو سکتا ہے اور ویل ڈیویلگ ہو سکتا ہے نومبر میں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے سوال پلیس بار بار نہ کیا جائے میسیج سپیشلی پرسنل میسیج ایسے نہ کیا جائے کوئی ایریلیونٹ کوشن ہو کہ آپ کی پرپیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایریلیونٹ ٹائپ کے کوشن جس کیونکہ ان کا ریپلائی کرنا ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے اور نہ کرنے تو پھر یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے پھر ایگو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھائی ایگو ہے مجھ میں ریپلائی نہیں کر رہا ہوں اس لئے مجھے مجبوری کرنا پڑتا ہوں ٹائم بھی بہت کام ہوتا ہے اس کے ویسے تنگ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میسیجز نہ کریں آپ کوئی ضروری میسیج ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو پیڈی ایف کیلئے آپ میسیج کرتے ہیں تو آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں پیڈی ایف جو رہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں بار بر نہ پوچھا کریں ریزنگ اور میتھمیٹک جب میں پڑھا نہیں رہا ہوں تو میں اس کے کیسے دے سکتا ہوں اس کے نوٹس اور نہ ہی ریزنگ اور میتھمیٹک کے نوٹس آئی تنگ پاسیبل ہوتے ہیں بننا ٹھیک ہے تو باقی جنرل سبجیکٹ جتنے بھی ہیں ان کے نوٹس ایویلیبل ہیں اب یہ بھی پوچھنا بار بار اچھا نہیں لگتا آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اینف ہے کے نہیں سویفیشنٹ ہے کے نہیں دیکھو میں ایک بار کلیر کر دیتا ہوں جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نوٹس یا کوئی بھی سورس ہو یہ کہنا کہ سویفیشنٹ ہے یہ میرے خیال سے صحیح نہیں رہتا کوئی بھی ایسی تھنٹی کچھ لوگ کہتے ہوں گے یوٹیوبر یا کوئی کہ یہ کافی ہے بس یہ پڑھ لو تو ہو گیا آپ کا ایکزام ایسا نہیں ہوتا آپ کو چار پانچ سورسز سے ادھر ادھر ہاتھ پت مارنا پڑے گا بوکس بغیرہ دیکھنی ہے ڈیفرنٹ سورسز آپ کے پاس ایک کلیکشن آف مٹیریل ہونا چاہیے جس میں آپ میرا بھی ایک کلیکٹ کر کے دیکھ لو ڈیفرنس آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ کیا ہے یہ اور کیا ہے باقی تو وہ الگ بات ہے اور لوگوں نے ڈیفرنس فیل کیا بھی ہے تو اس کے لئے آپ میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو نمبر بتا چکا ہوں جو باقی رہتے ہیں اس میں نمبر لکھا ہوا ہے یہ نیچے واتس اپ نمبر 70501488 اس میں جکی پی ایس ای ہو یا ایف ڈیبل اے ہو یا پھر وی ال ڈیبل اے ہو ٹھیک ہے وی ال ڈیبل اے کی تین سبجیکٹ ہے پھر سے ایک بار بتا دوں اور پوچھا نہ کریں بار بار کیونکہ ریپلائی میں اس پراؤلم ہوتی ہے وی ال ڈیبل اے کی تین سبجیکٹ ہے جس میں جنرل اویرنس کا پورا کمپلیٹس لیبس ہے انگلیش اور اپنا کمپیوٹر ٹھیک ہے اور جہاں تک بات جی پی ایس ای کریں گے یہ آپ کے سامنے ٹاپک ہے یہ آپ کو مل جائیں گے اور ایف ڈیبل اے کی بات کریں ایف ڈیبل اے میں ایک اپنا جنرل جنرل نالیج جو ساٹھ نمبر کا آپ کو وہاں پر جو اس لیبس ہے جنرل کا وہ آپ کو نوٹس ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میسز کرنے سے پہلے تینک یو